ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں صدر استحقام پاکستان پارٹی عبدالعیم خان گجرپورا میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں اور وہاں لوگوں کی مدد کرتے ہیں ایک ایک گھر میں آپ کے پاس فاؤنڈیشن کے لوگ آئیں گے آپ کا سروے ہوگا اور جہاں جہاں پہ ضرورت ہوگی انشاءاللہ میں آپ کو وہاں پہ پرچھاؤں گا اسی علاقے میں اگر ڈسپینسی کی ضرورت ہوگی تو ہم ڈسپینسریاں کھولیں گے ابھی تک تیرہ ڈسپینسریاں جو ہیں وہ فاؤنڈیشن میری چلا رہی ہے اور اس پہ سارا دن جو ہے وہ ہزاروں لوگوں کا علاج ہوتا ہے تیرہ کی اوپر کم از کم چار ہزار سے پانچ ہزار لوگ ڈیلی آتے ہیں ڈیلی علاج ہو رہا ہے فری ڈسپینسری ہے فری علاج ہے فری دوائی ہے اور ہر ایک کو ملتی ہے آپ کو بھی پتا ہوگا آپ کے بلکل سامنے گڑی شاو کے علاقے ہے اس لیے جب بھی آپ یہاں پہ کوئی ضرورت محسوس کریں انشاءاللہ تعالی آج آپ کے پاس میں یہاں موجود ہوں آتف کی شکل میں آپ کا بھائی یہاں پہ موجود ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ جو اب آپ کے ساتھ تعلق بنا ہے اس کو مرتے دم تک دبھائیں گے اس علاقے کی خدمت کریں گے ووٹ جو ہے وہ آپ نے اپنے ضمیر کے مطابق دینا ہے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دینا ہے اور جو آپ کو صحیح لگے اس کو ووٹ دینا جس نے جس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ووٹ دیا وہ ضرور ٹھیک ووٹ دے گا میرا ایمان ہے اور انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے مجھے قابل کیا اس قابل ہوا کسی بھی پوزیشن پہ ہوا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے اس علاقے کو ایک ترکی آفتہ علاقہ جو لاہور کا ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی اس طرح کے علاقہ بنائیں گے لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کی مدد کریں گے جو ریلیس میں دے سکا انشاءاللہ آپ کے گھروں میں پہنچاؤں گا ایک بار پھر عاطف خان آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا میں دل کی گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں آج جو رہے بھائی نے اپنے میرے ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے جب جہترہ آپ کا بھی دل کی گرائیوں سے مشکور ہوں اور جتنی ٹیم آپ کے ساتھ آئی ہے آپ سب کا فردن فردن شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی شکریہ ادا کرتا ہوں میری بہنیں وہاں بھی بیٹھی ہیں یہاں بھی بیٹھی ہیں آپ کا دل کی گرائیوں سے شکریہ اس لیے بھی ادا کرتا ہوں کہ راب کے بارہ بچ چکے ہیں پر میری بہنہ گھر پہ آئے گی آپ کو کہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے گھر پہ آئے گی کوئی سیاسی آدمی اس کے ساتھ نہیں ہوگا کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا آپ نے وہ ووٹ دیا نہیں دیا کس کو دیا ہم ایک ایک گھر ہر میں پہنچیں گے بغیر کسی تفریق کے ہم آپ کا مسلک بھی پوچھتے ہیں ہم آپ کا مذہب نہیں پوچھتے ہیں ہم ہر گھر میں پہنچتے ہیں اور وہاں لوگوں کی مدد کرتے ہیں ایک ایک گھر میں آپ کے پاس فاؤنڈیشن کے لوگ آئیں گے آپ کا سروے ہوگا اور جہاں جہاں پہ ضرورت ہوگی انشاءاللہ میں آپ کو وہاں پہ پرچھاؤں گا ہزاروں دلوں کی جان اسی علاقے میں اگر ڈسپینسی کی ضرورت ہوگی تو ہم ڈسپینسرییں کھولیں گے ابھی تک تیرہ ڈسپینسرییں جو ہیں وہ فاؤنڈیشن میری چلا رہی ہے اور اس پہ سارا دن جو ہے وہ ہزاروں لوگوں کا علاج ہوتا ہے تیرہ کی اوپر کم از کم چار ہزار سے پانچ ہزار لوگ ڈیلی آتے ہیں ڈیلی علاج ہو رہا ہے فری ڈسپینسری ہے فری علاج ہے فری دوائی ہے اور ہر ایک کو ملتی ہے آپ کو بھی پتا ہوگا آپ کے بلکل سامنے گڑی شاو کے علاقے ہے اس لیے جب بھی آپ یہاں پہ کوئی ضرورت محسوس کریں انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ کے پاس میں یہاں موجود ہوں عاطف کی شکل میں آپ کا بھائی یہاں پہ موجود ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو اب آپ کے ساتھ تعلق بنا ہے اس کو مرتے دم تک دبائیں گے اس صداقے کی خدمت کریں گے ووٹ جو ہے وہ آپ نے اپنے ضمیر کے مطابق دینا ہے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دینا ہے اور جو آپ کو صحیح لگے اس کو ووٹ دینا ہے جس نے جس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ووٹ دیا وہ ضرور ٹھیک ووٹ دے گا میرا ایمان ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے مجھے قابل کیا اس قابل ہوا کسی بھی پوزیشن پہ ہوا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اس علاقے کو ایک ترقی آفتہ علاقہ جو لہور کا ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کے علاقہ بنائیں گے لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کی مدد کریں گے جو ریلیف میں دے سکا انشاءاللہ آپ کے گھروں میں پہنچاؤں گا ایک بار پھر عاطف خان آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا میں دل کی گھرائیاں سے شکریہ ادا کرتا ہوں آج میرے بھائی نے اپنے میرے ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے جب جہترہ باپ کا بھی دل کی گھرائیوں سے مشکور ہوں اور جتنی ٹیم آپ کے ساتھ آئی ہے آپ سب کا فردر فردر شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی شکریہ ادا کرتا ہوں میری بہنیں وہاں بھی بیٹھی ہیں یا نہاں بھی بیٹھی ہیں آپ کا دل کی گھرائیوں سے شکریہ اس لیے بھی ادا کرتا ہوں کہ رات کے بارہ بچ چکے ہیں پر میری بہنیں یہاں پہ موجود ہیں بہت گھر پہ آئے گی آپ کو کہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے گھر پہ آئے گی کوئی سیاسی آدمی اس کے ساتھ نہیں ہوگا کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا آپ نے وہ ووٹ دیا نہیں دیا کس کو دیا ہم ایک ایک گھر ہر میں پہنچیں گے بغیر کسی تفریق کے ہم آپ کا مسلکتی پوچھتے ہر گھر میں پہنچتے ہیں اور وہاں لوگوں کی مدد کرتے ہیں ایک ایک گھر میں آپ کے پاس فاؤنڈیشن کے لوگ آئیں گے آپ کا سروے ہوگا اور جہاں جہاں پہ ضرورت ہوگی انشاءاللہ میں آپ کو وہاں پہ پر پرچھاؤں گا ہزاروں دلوں کی جان اسی علاقے میں اگر ڈسپینسی کی ضرورت ہوگی تو ہم ڈسپینسرییں کھولیں گے ابھی تک تیرہ ڈسپینسرییں جو ہیں وہ فاؤنڈیشن میری چلا رہی ہے اور اس پہ سارا دن جو ہے وہ ہزاروں لوگوں کا علاج ہوتا ہے تیرہ کی اوپر کم از کم چار ہزار سے پانچ ہزار لوگ ڈیلی آتے ہیں ڈیلی علاج ہو رہا ہے فری ڈسپینسری ہے فری علاج ہے فری دوائی ہے اور ہر ایک کو ملتی ہے آپ کو بھی پتا ہوگا آپ کے بالکل سامنے گڑی شاو کا علاقہ ہے اس لیے جب بھی آپ جہاں پہ کوئی ضرورت محسوس کریں انشاءاللہ تعالی آج آپ کے پاس میں یہاں موجود ہوں عاطف کی شکل میں آپ کا بھائی یہاں پہ موجود ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ جو اب آپ کے ساتھ تعلق بنا ہے اس کو مرتے دم تک دبھائیں گے اس صداقے کی خدمت کریں گے علیم خان ووٹ جو ہے وہ آپ نے اپنے ضمیر کے مطابق دینا ہے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دینا ہے اور جو آپ کو صحیح لگے اس کو ووٹ دینا جس نے جس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ووٹ دیا وہ ضرور ٹھیک ووٹ دے گا میرا ایمان ہے اور انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے مجھے قابل کیا اس قابل ہوا کسی بھی پوزیشن پہ ہوا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے اس علاقے کو ایک ترقی آفتہ علاقہ جو لاہور کا ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی اس طرح کے علاقہ بنائیں گے لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کی مدد کریں گے جو ریلیس میں دے سکا انشاءاللہ آپ کے گھروں میں پنچاؤں گا ایک بار پھر عاطف خان آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا میں دل کی گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں آج میرے بھائی نے اپنے میرے صاحب دینے کا وعدہ کیا ہے جب جہترہ آپ کا بھی دل کی گرائیوں سے مشکور ہوں اور جتنی ٹیم آپ کے ساتھ آئی ہے آپ سب کا فردر فردر شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی شکریہ ادا کرتا ہوں میری بہنیں وہاں بھی بیٹھی ہیں یاں نہاں بھی بیٹھی ہیں آپ کا دل کی گرائیوں سے شکریہ اس لیے بھی ادا کرتا ہوں کہ رات کے بارہ بچ چکے ہیں اور میری بہنیں یہاں پہ موجود ہیں بہت بہت شکریہ بہت مہربانی اس تحقہ میں باکسن پارٹی عبدالعلم خان گجرپورا میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے تو آج ان کی جانب سے مختلف علاقوں کے دورے کیے گئے اور وہاں پر خطابات بھی کیے گئے ساتھ ساتھ کس طرح سے الیکشن میں ان لوگوں نے الیکشن کے بعد کیا پیش کریں گے اس حوالے سے انہوں نے اپنا منشور بھی پیش کیا